اسلام علیکم ویلکم پیک ٹو مائی چینل مارننگ ہم کچھ نہیں لے رہے ہوتے جبکہ ایک گوڈ ڈے سٹارٹ کرنے کے لیے ایک گوڈ مارننگ کے لیے گوڈ بیگفرس ضروری ہوتا ہے تو یہ بلا فرسٹ اپال میں اس کوسٹن کانسا فروٹس انٹیک انٹیک کرنا چاہیے اور اس ویڈیو میں جو ہم ڈسکس کریں گے فروٹس انٹیک 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 کرنے چاہیے کیسے کرنے چاہیے ان کے ہیلس پر بینفیٹس کون سے ہوں گے اور وہ کن کن ڈیزیز کنڈیشنز سے ہمیں پرونٹ کریں گے وہ ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم ڈسکس کریں گے ڈسکس کرنے کا مین پرپس یہ ہے کہ فروٹس مارننگ میں کیوں لینے چاہیے کہ یہ اس میں پولی فنول کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اور جو کہ ایمپورٹنٹ فائبر اور ویٹیمنز میں پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ایک فٹ رہنے میں ہرپاوٹ کریں گے گوڈ سورسز یہ پھر فائبر کا ہے ویٹیمن کا ہے مینرلز کا ہے بولی فنولز کا اور انٹی آکسیجنز کا ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس کے باڈی پر بہت سارے گوڈ افیکٹس ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ ہمیں ایک اچھا ڈے گزارنے میں ہرپ آؤٹ کریں گے بٹ فروٹس کا انٹیک تو کرنا ہے لیکن کون سی ٹائپ فروٹس کی انٹیک کرنے یہ بھی میٹر کرتی ہے کیونکہ فروٹس ہاتھ راتے ہوتے ہیں کچھ زیادہ شروع رہی چھوٹے ہیں کسی کا گلائٹسیمیک انڈیکس بہت زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے کسی میں فائبر زیادہ ہوتا ہے کسی میں کم ہوتا ہے تو اس سارے چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں وائسلی فروٹس کا انٹیک جو ہے وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون سے فروٹس ہم نے انٹیک کرنا ہے تو فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کچھ کامن چیز فروٹس کے بارے میں جیسے کہ اورنجز ٹرپری لیچیز ایپل گاوہ وغیرہ یہ پپایا یہ سارے بیسٹ آفشنز ہیں ریپ ویسٹ کے لیے لیکن ان میں ہوتا کیا ہے کہ یہ سلولی ریچ ہوتا ہے ویٹیمن سی میں انٹی آکسیڈنٹس میں اور انٹی آکسیڈنٹ ویٹیمن سی اور فائبر کی وجہ سے ہمیں ایک تو ایجنگ سے پریونٹ کریں گے سکن کو بھی گلو پروائیڈ کرتے اور اس کے علاوہ ڈائجیشن کے پروسس میں بھی بڑی ہیلپ آؤٹ کریں گے اور ایک انرجیٹک فیل کرواتے ہیں اس کے علاوہ بنانا اور مہنگو آجاتے ہیں یہ بھی مہارے پاس پوٹاشن بریش بھی ہوتے ہیں بنانا میں ریزیسٹن سٹارز بھی ہوتی ہیں جو کہ ہماری جو شوگرز ہوتی ہیں بوڈی میں ان کی سلو ڈائجیشن کرتے ہیں جس کا سہا ہے ہمیں سلو سلو انرجی مرتی تو ہمیں بھوک چل دی نہیں لگتے ہم انرجیٹک فیل کرتے ہیں اور اچھے سپنا کام کر سکتے ہیں اب ویس کنزوم کرنے کے ڈیفرنٹ ویس اس میں ڈائگر سٹی لانے کے لیے ہمیں ایسی چھ فوٹ کھانے کو دل نہیں کر رہا نا آپ ان کو سیلڈ سپار میں کنزوم کر سکتے ڈیفرنٹ چیئر سیڈ یا ڈیفرنٹ اڈر پوڈنگ میں فروٹ کو اڈ کر سکتے ہو اوٹ میل میں آپ فروٹ کو اپنی مرجی کے کوئی بھی فروٹ لیں اوٹ میل میں آپ اس میں ایڈ کر لیں ملک لیں مدب اوٹ لیں اوٹس لیں اور فروٹ ایڈ کر کے کپ اچھا کمبا بنا سکتے لیکن ایک چیز بائیڈ میں رکھنی جو ہول فروٹ سے ہنمیں نیوٹرین دیتے ہیں ویٹامنز مینرل جو ویٹامنز ویٹامنز جو فریش جیسیس نہیں دیتے تو آپ نے چوز کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ آپ زیادہ تر ہول فروٹ کی طرف جائیں نہ کہ جیسیس اس کے علاوہ بینیفرٹ سکتے فروٹ کرتے ہیں فروٹ جو دیپریشن کو ریڈیوز کرواتے ہیں ویٹ ریڈکشن میں ہلپ آٹ کرتے ہیں ایجنگ کو پرونٹ کرتے ہیں ویٹیمنز اور منرلز کی اور انٹی اکسین ایفریکٹ کی وجہ سے اس کے لابہ کینسر کی ریڈکشن میں ہلپ آٹ کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ آف ہارڈ ڈیزیز سے بھی پرونٹشن میں ان کا رول ہوتا ہے کیونکس میں ڈیفرنٹ ویٹیمنز ہیں ڈیفرنٹ منرلز ہیں جو کہ ہمارے لئے ایک بہت ہی ہیلڈی رول پلے کرتے ہیں اب ویٹ لوز میں ایک ایسے فائبر فوٹس میں ساتھا پریزنٹ ہوتا ہے اور فائبر کیا کرتا ہے ہمیں فیلنگ کو فوالنس پروائید کرتا ہے اس کے لئے سے ہم کامیٹ کرتے ہیں ایجنگ والا بھی یہی ہے ایجنگ والا بھی یہی ہے کہ ایجنگ ویٹیمنز کی پریزنٹ کی وجہ سے ایجنگ کو بھی ریڈیوز کروائے گا کینسر بھی انٹی اوکسیڈنٹ فوٹس میں پریزنٹ ہوتے ہیں لیکوڈ ڈیپنٹ کرتے ہیں کلر آف تے فوٹس پر اس سے پریشن کریں گا اس کے لئے ساری اسی طرح کنیشنز میں یہ ہیلپ آٹ کرتے ہیں تو یہ ایک ہیلڈی چوائی سے ایک لئے بریپ فاست کی سو تینکیو فر ویڈیو دانٹ فرگیت تو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب اللہ حفیظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اچھی سے ٹاپک کے ساتھ آپ کو بھی اگر کوئی ویڈیو اپنی پسند کے ٹاپک پہ چاہیے تو آپ رکمنٹ کر سکتے ہیں تھینکیو اللہ حفیظ